نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے زلزلے کی پیش گوئی کولم نگار ہے ڈاکٹر رمیش کمار وانکوانی اور آواز ہے نادیا سباکی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریڈی سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ وولنٹیل کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.naysubah.org آج سے ٹھیک 18 سال قبل اکتوبر کے انہیں ایام میں پاکستان کو ایک خوفناک زلزلے کی صورت میں قدرتی آفت کا سامنا کرنا پڑا تھا جس نے آزاد کشمیر کے دار الحکومت مزفر آباد، باغ اور خیبر پختون خواہ کے علاقے بالاکورٹ سمیت گرد و نواح کے مختلف علاقوں کو ہلاک کر رکھ دیا تھا بے شمار بستیاں صفحہ ہستی سے مٹ گئی تھی انگنت لوگ زندگی سے محروم ہو گئے تھے اس زلزلے کے نتیجے میں گھروں، سڑکوں، ہسپتالوں، امارتوں تعلیمی اداروں کو شدید نقصان پہنچا تھا حکومتی آداد و شمار کے مطابق تقریباً 87 ہزار لوگ لقمہ ازل بن گئے تھے تاہم انسانی امواد کی تعداد اس سے کہیں زیادہ بیان کی جاتی ہے ایک عرصے تک زندگی سے بھرپور بستیوں میں وحشت کا راج رہا آج بھی اس سانحے سے متاثرہ افراد کو شدید نفسیاتی اور ذہنی دباؤ کا سامنا ہے آج جبکہ ہماری قومی تاریخ کے اس طبعہ کن زلزلے کو دو دہائیاں بیٹنے کو آئی ہیں تو ایک مرتبہ پھر سارے لوگ شدید خوف و حراس کا شکار ہیں گزشتہ چند دنوں سے ملک کے مختلف حصوں میں بسنے والے بلخصوص کوئٹا، چمن اور ملحقہ علاقوں کے لوگ افراد افری کے عالم میں رات کو کھلے آسمان تلے سو رہے ہیں اس کی وجہ نیدر لینڈ کے عالمی ادارے کی جانب سے حالیہ پیش گوئی ہے کہ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں واقع چمن فالٹ لائن میں شدید زلزلہ متوقع ہے ہالناک زلزلہ پاکستان کے مختلف علاقوں کو متاثر کر سکتا ہے مذکورہ ادارے کی ماضی میں ترکیہ میں آنے والے ہالناک زلزلے کے بارے میں کی جانے والی پیش گوئی درست ثابت ہوئی تھی جس کی وجہ سے پاکستان کے بارے میں حالیہ پیش گوئی کو عوام کی جانب سے بہت سنجیدہ لیا جا رہا ہے اس وقت انٹرنیٹ سارفین کی بڑی تعداد ایک دوسرے کو زلزلے کی پیش گوئی سے آگاہ کر رہی ہے سوشل میڈیا پر ممکنہ زلزلے کا خدشہ ٹاپ ٹرینڈ بن چکا ہے ماہرین کا خیال ہے کہ جن علاقوں میں ایک مرتبہ بڑا زلزلہ آ جاتا ہے تو وہاں دوبارہ بھی بڑا زلزلہ آنے کے خدشات بدستور منڈلاتے رہتے ہیں اگرچہ پاکستان کی قومی ادارے مذکورہ پیش گوئی کے حوالے سے وضاحت کر چکے ہیں کہ زلزلے کے حتمی درست وقت کا تائین ممکن نہیں اور عوام کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے تاہم اس حوالے سے لوگوں کے ذہنوں میں اکتوبر دوہزار پانچ کے زلزلے کی تباہ کن یادیں تازہ ہیں میں سمجھتا ہوں کہ انسان اپنی زندگی میں کبھی کسی چیز سے اتنا خوف زدہ نہیں ہوتا جتنا وہ زلزلے سے ہوتا ہے زمان قدیم میں زلزلے کو خدا کے عذاب سے تشبیح دی جاتی تھی اور مقدس کتابوں میں ایسی نافرمان قوموں کا ذکر ہے جو زلزلے کے بعد صفحہ ہستی سے مٹا دی گئیں زمان قدیم میں کچھ لوگ سمجھتے تھے کہ مافوقل فطرت قوتوں کے مالک دیو حیکل درندے جو زمین کے اندر پاتال میں رہتے ہیں وہ زلزلے پیدا کرتے ہیں کچھ کا عقیدہ تھا کہ زمین ایک چوپائے کے سینگوں پر ساکت ہے جب وہ سینگ تبدیل کرتی ہے تو زلزلے آتے ہیں اسی طرح کچھ لوگ کہتے تھے کہ زمین ایک بڑے کچھوے کی پیٹ پر ہے وہ جب حرکت کرتا ہے تو زلزلے آتے ہیں وغیرہ وغیرہ تاہم دور جدید میں سائنس دان اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ زمین کی اندرونی پلیٹ تہ در تے مٹری پتھر اور چٹانوں پر مشتمل ہے کسی ارضیاتی دباؤ کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ یا اپنی جگہ سے ہلتی ہے تو سطح زمین پر زلزلے کی نادیدہ لہریں پیدا ہوتی ہیں جو دائرے کی صورت میں چاروں جانب متحرک ہوتی ہیں زیادہ نقصان زلزلے کی لہریں برداشت نہ کرنے والی عمارتوں کے منحدم ہونے اور اس کے بعد بروقت امداد نہ ملنے کی وجہ سے ہوتا ہے زلزلے کے خدشات سے نبرد آزمہ پاکستان کا شمار دنیا کے حساس ترین ممالک میں کیا جاتا ہے جس کا دو تہائی علاقہ فالٹ لائنز پر واقع ہے ہمارے رقبے کی زیر زمین گزرنے والی تمام فالٹ لائنز متحرک ہیں جہاں کم یا درمیانے درجے کا زلزلہ وقفے وقفے سے آتا رہتا ہے ماہرین کے مطابق کراچی سے اسلام آباد کوئٹا سے پشاور مکران سے ایبٹ آباد اور گلگت سے چترال تک تمام علاقے زلزلوں کی زد میں ہیں جن میں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو سب سے زیادہ حساس شمار کیا جاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ زلزلہ در حقیقت قدرت کا ایک پیغام لے کر آتا ہے کہ انسان چاہے جتنی زیادہ ترقی کر لے آسمان سے باتیں کرتی بلند و بالا مضبوط امارتیں بنا لے مسنوع زہانت جیسی ایجادات کر لے برق رفتار گاڑیاں اور آواز کی رفتار سے تیز ہوائی جہاز دریافت کر لے خدا کے سامنے بے بس ہے زلزلے کا ایک جھٹکا آتا ہے اور سب کچھ تہس نہس ہو جاتا ہے آسمانوں پر ایک ایسی عظیم ہستی ہے جو ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے ہمیں اپنی زندگی خدا کی خوشنودی کے حصول کے لیے مخلوق خدا کی خدمت کرنے میں بسر کرنی چاہیے میرے اس موقف کو تقویت اس عمر سے ملتی ہے کہ آج دور جدید میں انسان تمام تر سائنسی ترقی کے باوجود زلزلے کی آمد کی درست پیش کوئی کرنے سے قاسر ہے آج جبکہ مختلف تحقیقاتی ادارے زلزلوں پر ریسرچ ضرور کرتے ہیں لیکن ایسی کوئی ٹیکنالوجی دستیاب نہیں جو زلزلہ آنے کے حتمی وقت کا تعیون کر سکے زمانے قدیم میں بھی انسان نے کئی ٹوٹکے آزمائے اور آج دور جدید کے سائنسدان بھی بہت کوششیں کر رہی ہیں کہ کسی طرح زلزلے کی پیش کوئی کرنے کا درست طریقہ کار دریافت کر لیں لیکن زیر زمین پلیٹس کی تبدیلیوں اور حلچل سے صرف قیاس آرائیاں کی جا سکتی ہیں آج میرے وطن کے باسی جو زلزلے کے خوف کا شکار ہیں انہیں میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ وہ خدا کی رحمت پر یقین کامل رکھیں کہ وہ ہر ایک کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں اپنی زندگیاں مالک کے بتائے راستے کے مطابق مخلوق خدا کی خدمت میں بسر کریں اور ایسی کسی اطلاع پر کان نہ دھریں جو ہمارے معاشرے میں مزید بے یقینی اور افراد افریقہ باعث بنے زلزلہ کب اور کہاں آئے گا اس کے مطالق صرف دھرتی کے مالک کو ہی جانکاری ہے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی